حضورت بڑی خبر آ رہی ہے لالکرشتہ اڈھوانی کو ملے گا بھارت رتن اس وقت یہ بڑی خبر ہے لالکرشتہ اڈھوانی کو بھارت رتن ملے گا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے لالکرشتہ اڈھوانی کو بھارت رتن ملے گا لالکرشتہ اڈھوانی کے لئے جس طرح سے باتیں کہی جاتی رہی کہ سرکار نے انہیں سائیڈ لائن کیا ہے ورسٹ ہے بزرگے لیکن لگتار ان کا سممان اور سممان میں ہی اب انہیں بھارت رتن دیا جائے گا جس طرح سے انہوں نے کام کیا جس طرح سے لگتار وہ سکریے رہے بڑے فیصلوں میں شامل رہے یہ بڑا فیصلہ موڈی سرکار کا لالکش آٹوانی کو ملے گا بھارت رتن اس وقت کیے بڑے خبر لالکش آٹوانی کو بھارت رتن سے نوازہ جائے گا یہ بڑا فیصلہ لیا ہے موڈی سرکار نے بھارت رتن ملے گا لالکش آٹوانی کو بہت بڑا سممان بھارت رتن اور اس سے سممان سے نوازہ جائے گا لالکش آٹوانی کو یہ بڑا فیصلہ ہے موڈی سرکار کا اور ایکس میں پوست کر نریندر موڈی نے خود یہ جانکاری دیش کی جنتہ کے ساتھ ساجہ کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ملاقات کی لالکش آٹوانی سے انہیں بڑھائی بھی دی اس سممان کے لیے ان کا جو سہیوگ رہا ہے بھارت کے وکاس میں اس وقت میں جتنی لڑائیاں لڑی گئی موجود کی جس طرح سے لالکش آٹوانی کی رہی ان کے اس کانٹیبیوشن کے لیے یہ سممان لالکش آٹوانی کو دیا جا رہا ہے کس طرح سے انہوں نے ایک عام کارکرتہ سے شروعات کرتے ہوئے اور لگاتار سکریے رہے دیش کے وکاس کے لیے دیش کی ترقی کے لیے دیش میں ہونے والے بڑے فیصلوں میں اپنا یوگدان دیا اور کئی الگ الگ ذمہ داریوں کو سمحالا ذکر کیا ہے اپنے پوسٹ پر پردھار منتی نریندر موڈی نے کہا کہ میں نے خود جا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں بدھائی دی اور چلیں اس پر باتشیت کے لیے پولٹیکل ایٹر یوگیش شربجی امیسا جڑ چکے ہیں یوگیش شربجی بہت ہی بڑی خبر ہے بڑا سممان بھارت رات نے جس سے نوازے جائیں گے اب لالکش آٹوانی دیکھیں واقعی میں شویطہ یہ پورے دیش کی نہیں پورے دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے لالکش آٹوانی جن کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایک بڑے سممان ایک بڑی حیثیت کے انسار ان کے راجنیتک سممان کی جو ضرورت تھی ان کے انتیم پڑا اوپر وہ جا کر انہیں ملا ہے دیش کے اوپردھان منتر رہے اور ہم کیونکہ اب دیش کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم راجستان کا لالکش آٹوانی سے کنیکشن جوڑ کر دیکھیں تو راجستان میں برسوں تک سنگ پرچارک کے طور پر سارکش آٹوانی نے کام کیا رسس کے پرچارک رہے وہ سب سے پہلے راجستان ان کا کندر رہا راجستان میں بھی کھوٹا جو ڈیویزن ہے ہاروٹی کا علاقہ ہے لنبے سمیں تک ان کا راجنیتک کندر کھنگ کا کندر رہا جاپور میں بھی وہ جاپور جو پرکوٹا ہے یہاں سنگ پرچارک کے طور پر یہاں پر لنبے سمیں تک وہ رہے اور پھر اس کے بعد جنسنگ کو کھڑا کرنے میں بڑا یوگدان رہا اور آپ کو دھیانی ہوگا وہ فوٹو دنیا دیکھتی ہے سارا دیش دیکھتا ہے جس میں لالکر شرطوانی اٹل بیاری باز پی اور بہروسنگ شکھاوٹ وہ تین جو بی جے پی کے یوگ پورش ہے ان تینوں کی فوٹو ایک ساتھ ایک فوٹو تاجستان میں کھچوائیو فوٹو ہے اور ایک فوٹو ہے وہ راجستان سے باہر کیے دو الگ الگ فوٹو ہیں جس میں ایک فوٹو میں لالکر شرطوانی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور بہروسنگ شکھاوٹ اٹل جی ایک ساتھ آگے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تین وہ بڑے نیتہ رہے وہ بی جے پی کے مہا پورش رہے جنہوں نے بھارتی انتہ پارٹی کو انیس سو اسی میں تاپیت ہی نہیں کیا بلکہ اس کو پورے دیش میں ایک بڑی راجتک طاقت کے طور پر کھڑا کرنے کا کام یہاں پر کیا اڑوانی کا راجستان سے رشتہ کئی معینوں میں خاص پرہا لیکن سب سے اہم ان کے بہروسنگ شکاوت سے سنبھن بہت اچھے رہے پسندرہ راجے کو آگے بڑھانے میں پردیش کی مکہ منتری بنانے میں اڑوانی کی بہت مہتی بھومی کا اس دوران رہی تھی اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں اور دوسرا سب سے بڑی بات آپ کو جہان ہوگا جب رام مندر کی یہ دو ایسی یاترہ ہیں جن کو لائکش آڈوانی کو راجستان سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے جب رام مندر کار شیوہ اسے جوڑی جو یاترہ تھی وہ راجستان میں سے ہو کر نکھ لی تھی جہپور سے ہو کر بھی نکھ لی تھی اور کئی شہروں سے ہو کر نکھ لی تھی اور پرچند سمرتھن انہیں لائکش آڈوانی کو ملا تھا پھر دوسری جو بڑی یاترہ انہوں نے ایک سرکشہ یاترہ پردیش پر میں نکالی تھی اس وقت راجستان کی تتکالین مکہ منتری واسندرہ راجے تھی اور اڈوانی جہپور میں رکے بھی تھے اور اس دوران بھی ان کا جہپور میں جبردست ویلکم ہوا تھا اس پوری یاترہ کا اور کہا جا سکتا ہے کہ راجستان ہی نہیں پردیش کے مردھن راجنیتہ کے طور پر ان کی ہستی رہی ہے اور ایک بڑا سمبان بھارت تا تو ان کو ملے گا ہم تمام بی جے پی اور جنسنگ کے پرانے کارکرتاؤں کے بیش تو ارشکی لہر ہے ہی لیکن اچھے بڑی بات ہے کہ دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر بھی تارکہ سڑھوانی کا اپنا ایک کیریکٹر تھا اور آپ کو جہان ہوگا جب وہ پردھان مطری تھے اور گھے منطرہ لے بھی ان کے پاس تھا تب لہو پورش کی سنگیاں بھی انہیں دی گئی تھی تو ایک طرح سے جمین سے جڑے وقتی کے طور پر ایک سازان کارکرتاؤں سے اور بھارتی رنطہ پارٹی اور اس سے پہلے جنسنگ کو کھڑا کرنا اور اونچائیوں تک لے کے جانا اس میں بڑا یوگدان تھا لالکش رانوانی اور نیندرموڈی کے بھی بہت آتمی رشتر ہے یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک ہی دیش ساتھ ہیں گزرات سے دونوں کا تعلق ہے تلالکش رانوانی نے اپنی ایک ورات جو رازنیتی کی آترا تھی پسیلے کچھ سالوں سے اس ورستہ کے کارن آئیو کے کارن انہوں نے رازنیتی طور پر سکریتہ ان کی کم ہو گئی تھی یا کہیں کہ بلکل ہی وہ رازنیتی سے دور ہو چکے تھے لیکن ان کے آج بھی ان کا پرباہ اور آپ کو دھیان ہی کہ ہر ان کے اندرم دن کے موقع پر بدھان منطری عمیت شاہ اور تمام بڑے نیتہ آلکش رانوانی کے گھر پر جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور بھی کئی موقعوں پر ان سے ملاقات ہوئی اور جیسا میں نے ایک تصویر کا ذکر کیا اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دو شخص اس دنیا میں نہیں ہیں کٹل جی ہمارے بیچ سے جا چکے ہیں دارو سنگی جی بھی ہمارے بیچ سے جا چکے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اگر وہ دونوں ہوتے اور ان کے سامنے ساکر رانوانی کو بھارت پر دینے کا اعلان ہوتا لیکن پھر بھی یہ مانا جا سکتا ہے کہ بہت بڑا فیصلہ اندر کی سرکار نے کیا ہے مودی سرکار نے کیا ہے اور اس کی پرشنسہ کی جانی چاہیے دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر علاکشن رانوانی کا جو آبام انڈل تھا وہ اپنے آپ میں بیجوڑ رہا بھی ساری نہیں تھا اور یوگیشی بلکل یہ مانے جائے یوگیشی کہ آپ کم سے کم ان آروپو ان سوالوں پر ورام لگ گیا اس بڑے فیصلے فیصلے کے ساتھ جو یہ کہتے تھے کہ الکی آڈوانی جی کا یوگدان تو بہت تھا لیکن انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا انہیں سممان نہیں دیا جا رہا بہت کچھ ایسی بات اور ایسے آروپ سوال وپکش جوارے بھی تک پہنچنے کے حق دار تھے اور راجنیتک طور پر بھارتی انتہ پارٹی میں انہیں آشے پر کھایا کر دیا پہلے مالک درشک منڈل میں لائیا گیا اس کے بعد پوری طرح راجنیتی سے دور کر دیا گیا آرڈوانی کے لپرمک جو ان کے سمرتک نیتا ہے ان کو بھی دور کر دیا گیا اس طرح کے آروپ لگتے رہے ہیں لیکن یہ بڑا فیصلہ یہ تمام ان آروپوں کو دومین کرتا ہے ان آروپوں کو ایک طرح سے کاغ ناکارتا ہے کہ انہیں سنوانی کو بھارت دینے کا نیرن ہے اپنے آپ میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کے لیے بھی اور کنڈر کی مودی سرکار کے لیے بھی اور جو گرتی شرنارتی کے طور پر دیش کی راجنیتی میں آیا ہو دیش میں آیا ہو جن کے پوروز چند سے تھے جو پاکستان بنا اس سے پہلے پاکستان بننے سے وقت وہ تمام جو شرنارتی کے طور پر اس دیش میں آئے پھل آگے رہوانی میں پڑے لکھے اور بدوان ویکسی کے طور پر انہیں جانا گیا اور جس کمیونٹی سے آتے ہیں سندھی کمیونٹی سے آتے ہیں پورشارتی ورک چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک بڑے سممان اور گھورو کی بات ہوگی کیونکہ اس پورشارتی ورک سے نکلا کوئی ویکسی بھارت رتم کے عوضے تک پہنچے گا انہیں بھارت رتم میں ملے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ میں بہت ہی بیلی سال شن ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ برسوں تک اس طرح کے شن کو یاد کیا جائے گا حالی میں آپ کو دھیان ہے رام مندر پران پتشتہ کا کارکہ مہا بھائی جنوری رام مندر کے لیے جو سندھیر سلا کے ساتھ ڈوانی کا تھا کان لیجے کہ بھارت رتم دے کر اس سممان اس رام مندر دوران جو ان کی یوگدان کو سممان دے کر نوازنے کا کام افہ ہو رہا ہے کہ اکمان کی طرح وہ رہے رام مندر آندولن کے وقت جب کارکہ سوا ہوئی تو اس کے اگوا لالکشتہ ہنوانی تھے ہر کسی کی نظرے ہاتھوانی اور ان کی رتیاترہ پٹکی رہتی تھی مجھے آج بھی دھیان ہے کہ پرانے بی جی پی کے نیتہ بتاتے ہیں کہ ہاتھوانی رتیاترہ لے کر راجستان کے اور آرہے تھے اور خاص طور سے راجستانی جائپور کی طرف آرہے تھے تب تتکالین بی جی پی ادھیکش سے رام دا سگروان ہمار دنیا میں نہیں ہیں اور اس سمیں مکہ منتری سے بہروسیق شکاور تب یہ کہا جا سکتا تھا کہ جائپور کے اندر law and order بگڑ سکتا ہے لالکشتہ ہانوانے کی یاترہ ایک حران دنگی ہو سکتے ہیں لیکن بی جی پی کی تتکالین ادھیکش ہے اس لئے اس یاترہ کو جائپور کی بہار سے نکال دیا جائے ہائیوے سے نید نکال دیا جائے جائپور شہر کے اندر نہیں لایا جائے لیکن بیروسنگ شکھاوت اس بات کے لئے تیار تھے جے چلی بہت شکریہ یوگیشی آپ کا اس پوری باتچیت کے لئے ڈلی ڈیوز عدیتی ناغر بھی ہمارے سوجر چکے ہیں عدیتی بے حدہ میں جہاں رام مندر کو لے کر جش نے پورے دیش نے منایا اتصاہت رہے لوگ اور وہاں پر بے انتظار الکی آڈوانی جی کا ضرور کیا جا رہا تھا لیکن اس بڑے سمان کے ساتھ پورا دیش اب بہت خوش ہے لالکشن آڈوانی کو بھارت رت آج آپ ہم ایک سالیس کرو لوگ بات کو لے کر خوش تھے رام راج جکل لے کر رام کی باپسی کو لے کر رام مندر کی ساپنا کو لے کر پانچ سال کی امروالے رام لالہ کے ران پتشکہ کو لے کر وہ سپنا اس کی پری کلپنا خود لالکشن آڈوانی میں کھئی دش کو پہلی کر لی تھی اور کوئی بھی اتنا بڑا کام آسانی سے مہی ہو جا لالکشن آڈوانی میں اتنا بڑا سمگر اس کو دھیلا ہے کیا ہے سڑکوں پر رہے ہیں سالوں سال اس کی پتارنہ جیلی ہے اس کے لئے جیل گئے ہیں اس کے لئے ان کی آفتا کو روکا گیا اس کے لئے راجمیتک کریر انہوں نے کئی بلیدان کیے اور آج اتنے سالوں بعد جب وہ پورا ہوا تب یہ سوال اٹھے کہ نارین موڑی نے ان کو ماردر سکت مانگی میں کر دیا یعنی کی ان کو بیکسیٹ پر دے دیا پھر سوال اٹھا کہ اس مانگی میں وہ نہیں آئے کیا ان کو دھنسے نہیں گلائیا گیا لیکن ان سارے سوالوں کا جواب آج اس کے بھارت بھارت موڑی سربوٹ سے سمان بھارت دیش کا وہ دے پہ ہوئے وہ سپ پہ تالے لگ گئے لیکن جب ایک سوال پہ اموشنل ہو کر اموشنل مومنٹ پاکت امان منفرین موڑی نے یہ انہوں سمنٹ کیا ہے یہ ایک بار پھر یہ بات ہے کہ جو بازیگر ہیں موڑی کبھی کسی کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے ہر ایک دن میں انہوں سمنٹ لیکن آج بھارت دیا جا رہا ہے اگر ہم ان کی راجمیت کے کریئر کو دیکھیں لالکرس آدوانی تین بار بھارتن تا پاتے کے اجچیکس پتے رہتے تھے اس کے علاوہ لالکرس آدوانی سار بار راجتبہ اور پانچ بار لوگتبہ کے سدھتے رہے اور سال 1977 سے 79 تک پہلی بار کینگر سرکار میں نے کیابنیٹ منٹری کے حصہ سلالکرس آدوانی کو دائت پر انہوں نے سمالا تھا اور آدوانی اس دوران پسکا پساران منٹری بھی رہے تھے اگر ہم آدوانی کی پوری اپی یادپرہ کو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اگر دیکھیں ہی پردان منٹری رہے تھے 2002 سے 2004 کے دیس پردان منٹری رہے جہ پردان منٹری اکیداری بات بات پہی تھے گرہ منٹری دیکھیں گرہ منٹری رہے تھے 1998 2004 تک وہ گرہ منٹری رہے تھے اس کے علاوہ آپ کو بٹا دیں کہ ان کا جن 8 نمبر 1916 کو ہوا تھا ابھی وہ 96 ڈیسی اور دیکھیں کس طریقے سے بھارپرانتا پاتی جو سانتوڑوالی پاتی چیز نامو نیشا نہیں جب وہ سر کی پاتی جاتی ہے نور کی پاتی تب وہ اس حیثیت میں بھی نہیں پاتی پاتی کے پاس پیسا نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تب لالکرشنا ڈوانی نے یہ سپنا سے چا اور آپ کو بتا دیں کہ بھارپرانتا پاتی کے جن ناموں کو پوری پاتی نے کھڑا کیا ان میں سے ایک نام لالکرشنا ڈوانی ہے جس پرے جاتا ہے وہ سب سے آدھی پانکٹی کا نام وہی ہے لالکرشنا ڈوانی اتی دیاری بھاری جنہوں نے بھارپرانتا پاتی کو بنایا جو آج ہے اور کوئی بھی چیز ایک دن میں کوئی بھی پیل ایک دن میں بڑھانی ہوتا وہ سوٹ جاگ اسے جب بھیا جاتا ہے وہ بھی اتی بڑا ہوتا ہے کبھی لاؤ پروش کبھی پاتی کبھی سہرہ تمام طریقے سے کبھی آتھی دیاری بات پر کبھی آدھمانی کی کو کہا جاتا پکل ملا کر کہ آج تکی پیاس کا اہم ادھیا ہے لالکرشنا ڈوانی کبھی آدھمانی دیا تھا وہ آج ان کو سممانے کو سممانے کیا جا رہا ہے پردھان منٹری نیرل موڈی نے ایک بار پھر یہ صادق کر دیا کہ اپنے ایک 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 طریقے سے پردھان منٹری نیرل موڈی سب کو چوکا دیتے ہیں اور سناوہ سے پہلے کہ یہ سوال اپسا ویپاک سوارا کی آدھمانی بیلکل بلکل عدیتی یعنی جب جس وقت پورا دیش رام میں ہے اور ان کی یوگدان بھی چھپا نہیں ہے رام مندر میں جس طرح سے انہوں نے اپنا یوگدان دیا کہہ سکتے ہیں عدیتی صحیح سمیہ پر صحیح فیصلہ بھارت راتنکا صحیح سمیہ پر صحیح فیصلہ اور کیونکہ دو ازاں چوانہ ہوئے اور راج میری اسے کچھ بھی اچھوکا نہیں ہے کوئی دنی میں اگر راج میری تک لہات سے دیکھیں تو ایک بار پھر یہ مانسٹر سٹوک ہے نرموڈی کا کیا کارکرتاؤں میں زہاہر پورت موٹیویشن ہوگا جب کارکرتاؤں میں موٹیویشن ہوتا ہے وہ خام کرتا ہے گراہ سوٹا ہوتا ہے یہ میسیج یہ میسیج پورٹ کرتے لے کر انٹرنیشن مارکٹ تک جانے والا میسیج ہے کیا کہ المد nationale معلومات جِ�ا kali موڈیوشن یہ بنان سوٹا ہوتا ہے راہ راہ ماندر سوٹا ہوتا a ہے مالکٹ و بلکل بلکل راشت نرمان کو لے کر جو تیاغ لالتش آڈوانی کر رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے ہر کوئی جانتا اور ایسے میں اس بڑے سممان سے نواز جانا پورا دیش کافی اتصائد بہت شکریہ دیتی آپ کا اس پوری باتچیت کے لیے